پیالی مدد بین بارک کچھ مدد کے بعد آپ کے خدمت کے لئے پھر حاضر ہوا پروگرام کے حساب سے آج میں ریواز میں جو پانچ چوگڑیے ہیں میں انہوں کو لیتا ہوں چوگڑیے سانچ کے پانچ ہیں اور صبح کی چوبیس چوگڑیے ہیں چوگڑیے کیا ہیں وہ سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے پہلے زمانے کے اندر راجہ مہراجہ جو ہوتے تھے ان کے محل پہ صبح اور شام دو دفعہ نوبت بچتی تھی نوبت کہتے ہیں بہت بڑے درم کو جس کی آواز مائل دو مائل تک چلے جب ہی صبح ہوتی تھی تب ہی نوبت بچتی تھی شام ہوتی تھی نوبت بچتی تھی اور اس کے حساب سے جو ریت پردہ ہوتی تھی جو گام والے شہر والے ہوتے تھے وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں نوبت کا ایک اور مطلب بھی ہے نوبت کا مطلب کہ راجہ بادشاہ کی حکومت اس کا یہ اعلان تھا کہ حکومت موجود ہے راجہ موجود ہے جو شبد ہے لفظ ہے چو گھڑیاں اس کا مطلب ہے چار گھڑیاں چو یعنی چار گھڑیاں یعنی گھڑیاں چار گھڑیوں پہ جو چیز بولی جائے لیکن اس لفظ کا ایک اور مطلب بھی ہے اچھی گھڑی کو بھی چو گھڑیاں کہتے ہیں گھڑی جو ہے وہ ساڑے بائیس منٹ کی ہوتی ہے چار گھڑیاں یعنی تین پہر کی اندر تین گھنٹے کی اندر چار گھڑیاں ہوتی ہیں اور سارے دن اور رات میں چونسٹھ گھڑیاں سکسٹی فور گھڑیاں ہوتی ہیں تین گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے جس کو پہر بھی کہتے ہیں ہم لوگ دوپہر کو میٹ دے کو دوپہر کہتے ہیں یعنی دوپہر ہو گئے ایک پہر تین گھنٹے کا ہوتا ہے شام کو چار پہر چار بجے کے قریب سرپہر ہوتی ہے یعنی تین پہر ہوتے ہیں شام کو چار پہر ہو گئے چار پہر شام کے چار گھڑیاں صبح کی چار پہر رات کے تو وہ بھی چوگڑیاں کا وقت ہوتا ہے جس وقت کوئی بھی اچھا کام کیا جائے اس کو چوگڑیاں کہتے ہیں ہندووں کے اندر خصوصاً کورتے ہیں ہندوستان کے اندر جو ہندو نہیں ہیں وہ بھی جیسے کہ پارسی ہیں بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ وہ کسی ملہ سے مولوی سے اچھا وقت ہے جس کو وقت صاد کہا گیا عربی زبان کے اندر یعنی ایسا وقت کے جو اچھا وقت ہے اس وقت ہم اچھا کام کرنے کے لئے کسی آدمی سے پوچھتے ہیں تو ہندوستان کے لوگ کسی جوتشی کے پاس نجومی کے پاس جاتے ہیں مسلمان مولویوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کم سا ایسا وقت ہے ہماری جماعت کے اندر جب بیعہ شادیاں ہوتی تھی تو لوگ مکھی کامریہ کے پاس آکے پوچھتے تھے مکھی صاحب میرے رڑکے کی سگئی ہے مجھے دکان کھولنی ہے مجھے مکان لینا ہے مکان کے اندر جانا ہے آپ مجھ کو کہو میں کس دن جاؤں تو مکھی کو حضر ایمام کا پرتیلی دیتا اس کے مولا کی حضاری پر اس کے آثورٹی بیچی ہے تو وہ مکھی کے پاس آکے اندر وقت لیتے تھے یہ چو گھڑیا مولا نے ایمام سلطان محمد شہن آئیت نہیں تھے کہ اس کے اندر بومبے آئے تو مکھی کامریہ ہر دفعہ جبی بھی مولا آتے تھے تو ایک دفعہ مکھی کامریہ کی آفیس میں جاتے تھے وہ میں ذرخانہ جماعت جماعت جو ہے جماعت ایسا بیچی ہے تو سکنی فائد سے اوپر وہاں دفتر خانہ ہے تو کبھی مولا ادھر آ جاتے تھے جن کے وقت بھی جماعت کو پتا نہیں ہوتا تھا ایک دن مولا آئے تو مکھی حسنلال جی دیوراج ہے عرص کے خداون ادھر بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ چگڑیاں مانتے ہیں یعنی اچھی گھڑی کے اوپر بچے کی نام رکھنا ہے شادی کرنی ہے دکان لینی ہے مکان جبے جانا ہے وغیرہ مابا پھانسے مابا پھرمایا کاغذ اور پینسلہ دیا گیا مولا نے اپنے دست مبارک سے فرمان کیا کہ دیکھو میں تم کو یہ چگڑیا بنا دیتا ہوں جماعت کو اس میں سے تم تائم دیا کرو مولا نے لکھا اچھی تاریخ ہے گود پھر اس سے جو اچھی تھی لکھا بہتر اور جو اور بھی اچھی تھی لکھا بہتر یہ جو مولا نے لکھا مکی کامریہ نے اس کو پرنچ کر آیا اور اس کے پینسلس بنا کے جو لوگ مانتے تھے اپنی جماعت میں ان کو دیتے تھے یہ پاس آئے جو بیسٹ تاریخیں تھی اس کی اندر مولا نے کیا رکھا سات دست اور تیز یہ بیسٹ مولا فرمایا یہ جو میں تاریخیں دیتا ہوں یہ چاند کی تاریخ ہے اور چاند کی جو تاریخ ہے اللہ مریا وہ اس دن شروع ہوتی ہے جس دن ہماری چاند رہت ہوتی ہے شان کو تاریخ بدلتی ہے اسلامی طریقے سے دیکھ بدلنے کا جا تائم ہے وہ شان کو ہے آپ کو معلوم ہے عربی تائم میں شان کو جب ہی سات بچتے ہیں تو کہتے ہیں ساموجہ پہلا ایک بھنتا اور جب ہی آج بچتے ہیں تو وہ دو بچتے ہیں اور شان کو جو چھ بجے ہوتے ہیں تو اس کو بارہ بجے بولتے ہیں اسلامی حساب سے جو ڈیت ہے وہ شان کو بدلتی ہے بارہ بجے یعنی چھ بجے اور آج کل ہماری دنیا کے اندر جو یونیورسٹل حساب ہے ویسٹن کنٹریز کے پیچھے ساری دنیا لگ گئی رات کو بارہ بجے دیکھ بدلتی ہے لیکن اسلامی حساب سے شان کو دیکھ بدلتی ہے تو دن کا پہلا حساب آدھا بھاگ جو ہے وہ رات ہے اس کے بعد دوسرا بھاگ ہے وہ دن ہے تو امام فرمیلہ یہ چاند کی تاریخ ہیں سات دس تیس بیتر کے اندر ایک چار اور پانچ اور جو گھوڑ ہیں اس کے اندر تین تاریخ نہیں نو تاریخ نہیں بارہ تاریخ نہیں اٹھارہ تاریخ نہیں اٹھاس تاریخ نہیں چوبیس نہیں ستائیس نہیں یعنی یہ تاریخیں اس میں نہیں ہیں اور باقی سب ہیں وہ گھوڑ ہیں تو اس طرح امام نے یہ جو گھریا بتایا فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہیں اچھا کام کرنا ہے تو اس تاریخے سے کرو اچھے برے وقت کے لیے قرآن شریف کی اندر بھی ہے جو کہ امام سلسان محمد شاہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ سر دن خدا کے ہیں یہ وہ لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے امام ذرا لکڑی کا تیکہ مانگتے ہیں آپ کو پتا ہے جس کی دو ٹانگیں سلامتیں اچھی ہیں اس کو لکڑی لے کے چاہنے کی ضرورت نہیں لیکن ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ایک کام کمزور ہے تو اس کو لکڑی کے تیکے کے لیے ضرورت ہے ہر گروپ کے اندر ہر ملک کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑی سپرسٹیشن ہوتی ہے میں ایک لفعہ روم گیا لکڑی کان بھی گیا تو ادھر لوگ وہ ویسی کان کی جو دیوار ہے نا سینٹ پول کی اس کو پکڑ کے وہ کسمیں کھاتے ہیں اس کی مٹی لے کے موں پہ ملتے ہیں اور یہ یہودی لوگ بھی ایسا کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں کہ کبروں پہ جا کے اس کی خاک اپنے چہرے پہ ملتے ہیں بچوں کو لے کے جاتے ہیں ہم اسماعیلیوں نے کبھی ان چیزوں کی طرف جیان نہیں کیا ہم تو مولا کو مانتے ہیں ہمارے پاس اللہ کا نور موجود ہے ظاہر بیتا ہوا ہے ہم اپنے آنکھوں سے اس کا دیدار کرتے ہیں اس کی چھتا چھایاں میں بیٹھے ہیں اس کی دعائیں ہمیں ہر روز مل رہی ہیں ہمیں یہ اچھی بری تاریخوں اور ٹائم کی اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہم روز تصمیہ نکالتے ہیں عبادت کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں پھر بھی انسان کے اوپر اچھے برے وقت آتے ہیں تو عبادت زیادہ کرو تو یہ بات میں نہیں چھو گڑی ہے کہ اوپر سے نکالی چھو گڑیا اچھی گھڑی کو کہتے ہیں کہ جس گھڑی کی اندر بادشاہ راجہ کی اور یہاں میرا مطلب دین و دنیا کا سلطان شانشاہ مولا کی تاریخ اور وقعان کیا جائے صبح بھی شان کو ہماری پرانا نکاح ہے یہ ہماری پریڈیشن ہے کہ ہر جمعی رات کو ہم سمی سانچ کے وقت یا تو پہلی دعا سے پہلے یا پہلی دعا کے بعد ہم پانچ سانچ کے چھو گڑیوں میں سے ایک دو تین چار پانچ جیسا مخی کا ملیہ حکم کرے اس طرح ہم چھو گڑیاں بولتے ہیں لیکن کم از کم ایک چھو گڑیاں ضرور ہونا چاہیے ہر جمعی رات کو جمعی رات کو کیوں اس لیے جس طرح شان کے وقت رات شروع ہوتی ہے صبح کے وقت دن شروع ہوتا ہے جمعی رات یعنی تھرس دے جب ہی ختم ہو جاتا ہے شان کو ڈیک بدلتی ہے تو ویک شروع ہوتا ہے جب اس دنیا کے اوپر پہلی رفع سورج چم کا تو نبی کریم فرمایا وہ جمعی کا دن تھا اس لیے ویک جو شروع ہوتا ہے تو جمعی رات کی رات کو شروع ہوتا ہے تھرس دے کو اصل حقیقتن یہ ہے کہ ہم جو شکروار کی رات کو نیاز نکلتے ہیں یہ شکروار کی رات نہیں ہے یہ تو سنی چروار کی رات ہو گئی اگر جو جمعہ کی ہے ہم نیاز نکلتے ہیں ہم فرائیڈے ختم ہو جاتا ہے اور سیٹرڈے شروع ہوتا پھر نیاز نکلتی ہے ہماری ٹوینڈیشن یہ نہیں ہے ہماری ٹوینڈیشن یہ ہے کہ تھرسلے کا دن ختم ہو جائے اور رات شروع ہوئے تو وہ شکروار کی رات ہے اسی رات کو امام نے فرمایا پروڑی آ کے تم ایکسٹرہ عبادت کرو اور صبح کی مجلس بناو تو دن شروع ہوتا ہے جمعہ کے ساتھ جمعہ ہے وہ ہمارے ویک کا پہلا دن ہے اور اسی طرح سے جب ہی مہینہ ختم ہوتا ہے تو چاند رات سے ہمارا نوہ مہینہ شروع ہوتا ہے ہم اسماعیلی لوگ جیسا ہی کوئی پیریڈ کا جو وقت ہے نوہ شروع ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں صبح کو ہم عبادت کرتے ہیں دن شروع ہوا رات کو عبادت کرتے ہیں رات شروع ہوتے وقت اور جب ہی ویک شروع ہوتا ہے تو ہم اس دن نیاز نکالتے ہیں ایکسٹرہ عبادت کرتے ہیں زیادہ ہم کچھ آتے ہیں جمعہ کھانے کے اندر اور جب ہی مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم چاند رات منا کے اور بھی عبادت کرتے ہیں خوشیاں کرتے ہیں اور جب ہی بھرست شروع ہوتا ہے نوروز کے وقت تو ہم اس وقت خوشیاں مناتے ہیں تو چوگڑیا اس طرح سے ساتھ آیا مولا کا وقحان کیا جاتا ہے اس کی تاریخ کی جاتی ہے اور اس تاریخ کے اندر عرضیں بھی کی جاتی ہیں مانگنیاتی کی جاتی ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ میں یہ جو پانک چوگڑی ہے سب کے ساتھ نہیں بولوں گا دو تین گھنٹے شاید چار گھنٹے بھی ہو جانے ہیں کیونکہ مجھے تھوڑی سمجھوتی بھی دینی ہے اس کے ساتھ یوں ہی بولنے کے لیے تو شاید بیس منٹ پورے ہو جائے لیکن میں یہاں واز کے لیے اور چوگڑیے کے اوپر بولنے کے لیے آیا ہوں یہ جو چوگڑیہ کا جو وقت ہے اسلام کے اندر بھی ہے مگر ادھر چوگڑیہ نام نہیں دیکھو مغرب کی جو نماز ہے اس کو رسول اکرم نے بہت درجہ دیا ہے مغرب کی نماز کو آپ کسی مسلمان کو پوچھو تو وہ مغرب کی نماز کو کہے گا بہت بڑا درجہ ہے آپ کو میں ابھی کہ گیا ہوں کہ دیت شروع ہوتی ہے شام کو اس کے لیے جب یہ نیا دن شروع ہوا یعنی نئی دیت شروع ہوئی تو ہم نے دعا پڑھی اس کو ہم پہلی دعا کہتے ہیں مغرب کو جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کو ہم پہلی دعا کہتے ہیں دوسری دعا اس کو کہتے ہیں کہ جو ہم اشاقی نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح سے شام کے وقت ہمارے عام جو مسلمان بھائی ہیں جن کے پاس طریقہ نہیں ہے شریعت ہی شریعت ہے وہ بھی مغرب کی نماز کا درجہ زیادہ مانتے ہیں اور پھر اسی طرح سے صبح کی نماز کا بھی درجہ بہت بڑا ہے صلات الفجر مولانا سلطان محمد شاہ صلات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ تم کو دیدار چاہیے تو صبح کی دعا پڑھنے کے لیے جمعات خانے آؤ تم کو دیدار ملے گا ہم ظاہر نقصائی مولانا کو نہ دیکھ سکیں لیکن دیدار کا لاب تو ضرور ملے گا جو صبح دعا پڑھنے کے لیے جمعات خانے آتے ہیں کیونکہ یہ امام کا گھر ہے آگا حسن علی شاہ جب ہندوستان کی اندر آئے تھے یہ میں پرستاونہ پریفیس کر رہا ہوں میری واس باقی ہے اسی لئے ابھی تک میں نے سلوات نہیں پڑھائی مولانا حسن علی شاہ مہباب جب ہندوستان میں آئے تو مولانا پہلے تو سارے ہندوستان کی کھٹ لگائے سارے ہندوستان میں گھومے اور اس کے بعد بومبے کو اپنا رہنے کا مقام بنایا پونہ میں بھی مکان بنایا کیونکہ مولا ایران کے رہنے والے تھے جب بومبے میں جون جولا یا اگست کے اندر سخت گرمی اور بارش منسون شروع ہوتی ہے تو مولا پونہ کے لے جاتے تھے ایک سو بیس مائل ہے پونہ ہائی لیول پہ ہے ہوت اچھی طرح ایمیت ہے لیکن مولا نے ایک رحمت کر کے اپنی ایک عادت بنا دی ہر روز صبح کے وقت جب جماعت خاص طور پہ جو واری کے جماعت کھانے میں رہنے والے تھے صبح دعا پڑھ کے سامنے مولا کا بنگلہ تھا تو نیچے چلے جاتے تھے تھوڑی دیر کے بعد جب مولا کو لگے کہ جماعتی کچھی ہو گئی ہے تو مولا بالکنی میں آتے تھے دیدار دیتے تھے دوائیں دیتے تھے تو لوگ مولا کا دیدار کر کے سیدھا کئی لوگ گھر چلے جاتے تھے کچھ سیدھا اپنی دکانوں پر چلے جاتے تھے تو یہ سلسلہ چالو رہا امام سلطان محمد شاہ بھی ایک کیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت آ کے دیدار دیتے تھے چلے جاتے تھے مولا فرمایا کھر تو مولا یورپ چلے گئے تو یہ چیز بند ہو گئی تو کیوں نے عرض کی مولا فرمایا تم صبح کے وقت چمت کھنے میں آؤ تم کو دیدار ملے گا دوائیس ملے گی خاص طور پر تمہیں دیدار کا لاب ملے گا اور دیدار جو ہے مولا کو دیکھ کے ہم جبھی اپنا کوئی بھندہ رفضار کام شروع کرتے ہیں تو اس کیا برخط کا دن ہے برخط ہوتی ہے دنداروں ہمارے جنانوں کی اندر جو چوبیس چوگڑیے صبح کے اور پانچ کے جو ساتھ چوگڑیے ہیں یہ امام کی تعریف ہے اس کا وقعان ہے اس کی اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں روحانیت سکھاتی ہیں چوگڑیے کے متعلق اور بھی میں کچھ کہہ سکوں لیکن جتنا آپ لوگوں کو اس میں سے خبر مل سکے میں نے چوگڑیے کی بابت میں آپ کو کہا ہے اور الحمدلہ میں نے چوگڑیے کے انگلیش میں ترانسلیشن بھی کیا ہوا ہے تو یہ چوگڑیے ابھی میں آپ کے سامنے پانچ چوگڑیے ہیں تھوڑا 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 ہی در ادھر سے میں آپ کو پڑھ کے سنا کروں پانچ چوگڑیے پس قدر دین کے ہیں اچھا ایک بات کھلا سا کروں کہ صبح کے جو چوبیس چوگڑیے ہیں اس میں دو گروپ ہیں کچھ ایسے چوگڑیے ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھے بولے جاتے ہیں اور کچھ ایسے چوگڑیے ہیں کہ جو کھڑے کھڑے بولے جاتے ہیں یعنی جب گھٹپاٹ شروع ہوتا ہے تو جو کھڑے چوگڑیے ہیں صبح کے وہ کھڑے ہو کے بولے جاتے ہیں تو جس کو عام طور پر ہم لوگ گھٹپاٹ نہ اوبھا جھنان کہتے ہیں وہ صبح کے وقت ہوتے ہیں تو سائنسہ پہنا چونے گیا ہے لفظ بہت اچھے ہیں پانچ ساتھ زبانوں کو ایک اتھا کیا گیا ہے جگ میں سرے شہدی مونیری شاہ پیر گھتی ہیں گھر و دھائیوں گھر دیال موت شہدے کھاڑیوں اچھا مچھا راگ ہے جگ میں زمانے کی اندر مونیری کہتے ہیں ایک ڈھول والا کلیگ لے کے راجہ کا اور وہ دونڈی پٹھواتا ہے اس کو سٹریٹ کرائن بھی کہتے ہیں راجہ بادشاہ کو کبھی ساری پرنیا کے سامنے کوئی چیز اینانس کرنی ہے وہ زمانے کی اندر ٹیلی ویژن اور یہ ریڈیو وغیرہ ایتی چیزیں نہیں تھی لاؤ سپیکرز نہیں تھے تو کلیگ لے کے راجہ کا تو یہ اوفیشل اینانسمنٹ ہے اس کا مطلب ہے پھر وہ دھول بجاتا ہے لوگ اٹینٹیو ہو جاتے ہیں دیکھو سنو راجہ حاضر ہے قائم ہے اس کا راج عویشل ہے اور یہ اس کا فلیگ ہے راجہ کا یہ حکم ہے فلا نہ فلا نہ وہ اس کا حکم سناتا ہے اس کو کہتے ہیں منیری اس کو کہتے ہیں منادی فارسی اور اردو میں یہ لفظ ہے منادی منادی مینز پبلیکلی اینانس کرنا ڈیکلئر کرنا حقیقت کی اندر لفظ ناد ہے یہ اربک ہے ناد کہتے ہیں اکھار کرنا اور اس ناد کے لفظ میں سے ہمارا جو لفظ ہم نادی یوز کرتے ہیں نا ناندی نہیں ہے نادی ہے ناندی فی جی کیا ایک غام کا نام ہے لیکن ہم جو جمعہ کھانے میں حضر ایمان کی شاطر کی مہمانی لاتے ہیں اس کو نادی کہتے ہیں نادی کا مطلب ناد کرنے والا جس کا مطلب منادی والا یعنی اوکشنیر ایک اوکشنیر ہے وہ کہتا ہے اس کے ایک ڈالر دو ڈالر دو ڈالر دھائی ڈالر وغیرہ وغیرہ تو اوکشن کرنے والے کو نادی کہتے ہیں لیکن ہم نے وہ یوز کر دیا اس طرح سے کہ تھام برطن کو جو ایمان کی مہمانی ہے ہم نے اس کو نادی کہتے ہیں ہم نے یوز کر دیا تو چوئے کوئی بات نہیں جگ میں اکھرے شاہ جی مونیلی مولا کی طرف سے سارے جہان کے اندر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے ککار ہو رہی ہے شاہ پیر گتییں گھر ودھائیوں اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ مولا کے بنگلے میں اس کی فیملی بھی تو ہے نا تو اس کے گھر میں پیر کے گھر میں اور گتیوں یعنی مومنوں کے گھر کی اندر مبارک ہے ودھائی کہتے ہیں مبارک کو برکت کو عربی لفظ جو برکت ہے خدا تعالیٰ کے ناموں کے اندر یہ نام ہے ہم دعا ابھی پڑے دعا کی اندر ہے برکت والا ہے اے ہمارے پالنے والے اے ہمارے رب تو برکت والا ہے تو اس برکت سے ہم کو برکت ملتی برکت کا مطلب جو چیز کبھی ختم نہ ہوئے اس کو برکت کہتے ہیں خدا مبارک ہے تو ودھائی کا مطلب برکت کہ تمہاری مال ایمان جان تندرستی عبرو عزت آل اولاد جو کچھ بھی تمہاری زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے جو تمہیں خوشیاں دینے والی چیزیں ہیں دنیا میں اس کے اندر تمہیں برکت ملے اس کو ودھائی کہتے ہیں ہمارے گنانوں کی اندر جہاں جہاں یہ لفظ ملتا ہے ودھائیوں تو اس ودھائیوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مولا تم کو تمہاری مال میں جان میں ایمان میں عال میں اولاد میں تندرستی میں عزت میں برکت دے رہے سکھ دے رہے خوشیاں دے رہے ان یہ تمام چیزیں ایک لفظ میں آگئی ودھائیوں جونی ہم جب دعا پڑھتے تھے ہندوستانی دعا تو اس کے اندر ہم سجدے میں سولہ دعائیں مانگتے تھے اور ہمارا صرف نیچے ہی پڑھا رہتا تھا اور جب ہی پڑھنے والا پڑھتا تھا تو ساری جماعت دھور کے آمین بولتی تھی دیو سجدہ اللہ حمیرہ تاگری خانے میں سرائیوں خوشالیوں ودھائیوں کرے اس حضر دن نے وہ جواہ بنائی تھی سجدہ دیو اللہ حمیرہ اللہ حمیرہ کا مطلب خدا تمہارے اوپر مہربانی کرے کتنا چاہ لفظ ہے اللہ حمیرہ کا مطلب خدا تمہارے اوپر مہربانی کرے مہر کرے میں عبو من یہ لفظ یود کیا کرتا ہوں اب اس حضر دن فرمایا تمہارے اوپر خدا مہربانی کرے رحمت کرے تم سجدہ دیو اور دعا مانگو کہ مولا کے گھر میں درخانہ یعنی مولا کا گھر جیتر مولا رہتا ہے وہ درخانہ ہے حقیقت میں ساری دنیا میں ایک ہی درخانہ ہوتا ہے لیکن یہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی بہت سی جگہ محلات اور مکان ہیں تو حضر امام نے ادھر برنبی کا جماعت خانہ جب ہی کھلا تو اس کو درجہ دیا کہ یہ اس کو میں کینیڈا کا درخانہ بناتا یعنی حضر امام جب ہی کینیڈا آوے تو اس کے رہنے کا گھر کون تھا یہ برنبی کا جماعت خانہ ساری دنیا کا درخانہ ابھی تک حسن علی شام محباب کے زمانے سے ابھی تک بومبے کا جو کھڑک جماعت خانہ ہے وہ درخانہ ہے نہیں بنایا کراچی کے اندر بھلے ہم درخانہ کہتے ہیں ہم بومبے کے نروبی کے اندر درخانہ کہتے ہیں تنزنیہ کے اندر دارسلام کا درخانہ کہتے ہیں چلو کانسی چیشنلی بھلے ہوگا ریلیجیسلی نہیں درخانہ ایک ہی ہے بومبے کا کھڑک جماعت خانہ اور کینیڈا کا برنبی جماعت خانہ دنیا میں دوسرا درخانہ ابھی تک کسی امام نے اپوائنٹ نہیں کیا میں نے آپ کو کہا نا کہ کانسیٹیوشن کے حساب سے اور چیز ہے مذہب کے حساب سے اور چیز ہے کانسیٹیوشن جو ہے وہ ایڈمنیسٹریٹیو سائیڈ ہے مذہبی سائیڈ نہیں اگر کوئی ایسا فرمان ہے کہ جو ہمارے کانسیٹیوشن کے اگھین سے جاتا ہے تو ہم امام کے فرمان تو پالو کریں گے کانسیٹیوشن کے اس لوگ کو نہیں کیونکہ امام کا فرمان وہ سپریم ہے حالانکہ کانسیٹیوشن بھی مولا ہی کا بنایا ہوا ہے اور اسے اوپر چلنا بھی ہمارا فرض ہے بلکہ فرمان برداری ہے تو دریخانے میں سراہیوں سراہیوں means ایزی نیس جو چیزیں ایزی ہو جائے کوئی بھی پرابلم نہ ہوئے خوشحالیوں یعنی خوشیاں ودھائیوں کریں برکتے ہوںیں تو یہ جو ہمارے پیروں کے گھنانوں کی اندر ودھائی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے جگ میں سرے شاجی منیری شاہ پیر گتییں گھر ودھائیوں گھر آلمود شاہ دیکھا رہے ہیں مولا نے میرے کو آلمود کا گھر دکھایا پیس صدر دن کے زمانے کی اندر آلمود کی ہماری جو سلطنت تھی وہ مٹ چکی تھی پیس صدر دن کے زمانے کی اندر پیس صدر دن مولانا اسلام شاہ جو ہمارے تیس میں امام تھے ان کے زمانے میں ہوئے اور گھر آلمود تو امام رکنو دن خورشاہ کے زمانے کی اندر برباد ہو گیا آلمود ہنڈرڈ سیونٹی ون یرز ہماری حکومت وہاں رہی اور جب آلمود ٹوٹ گیا ہماری حکومت جو تھی ظاہری حکومت وہ ختم ہو گئی مولانا شمس الدل محمد آلمود سے نکل کے اس کے ارز گرد اور جگہ چلے گئے تو اس زمانے کے اندر گھر آلمود کے اندر امام رہتے تھے اور گھر آلمود کے ارز گرد اسماعیلی رہتے تھے شیباری کرتے تھے مگر گھر آلمود کو ایک ایسی جگہ سمجھ کے کہ جہاں ہمارا راج تھا اور اماموں نے ظاہری راج کی کیا حکومت کی وہاں رہتے تھے وہاں پیدا ہوئے بہت سے امام تکفیر نے اس گھر آلمود کو دیکھنے کی جو عرضو کی تھی اور کہا مولا نے نے جو عرض پوری کی ہم بھائی نتو نت سہاگی اللہ یو تھی یو گتییں بھاگ بھائی پاچھ میں علی شاہ بھلے آئیو جی پھر کہتے ہیں کہ ہم بھائی نتو نت سہاگی میں بڑا لکھی ہوں نتو نت ہر وقت لگ بھگ نتو نت کا مطلب کونسٹنٹلی میں بڑا لکھی ہوں میں بہت سہاگی ہوں اللہ آئیو تھیو گتییں بھاگ کہ مولا یعنی اللہ خود آیا مطلب کہ اس کا نور گتیوں کی اندر آیا اور جو مومن تھے ان کی قسمتیں بڑھ گئیں سیو گتیوں بھاگ بھائی پچھم علی شاہ بھلے آئے وہا وہا پچھم سے علی ورکزہ آ رہے ہیں یہ ہندوستان کی اندر بات کرتے ہیں اور ایران ہندوستان کے ریسٹ میں ہے تو اس کے لئے وہ پچھم کی اندر بات کی ہے کہ گڑ آلموت ہندوستان کے پچھم میں ہے اور جہاں جہاں بھی پچھم کا ذکر آتا ہے تو آپ ہندوستان میں پیروں کو یاد کر کے وہاں کی جماعتوں کی اندر انہوں نے یہ گھنان وغیرہ کہتے تو اس کا مطلب ویسٹ ہے اور ایمیجیٹ ویسٹ تو بنائیں دوسرا پارٹ بولتا ہوں نور شاہ پرکھ پیچانو نور شاہ پرکھ پیچانو خدا سے نور کو انسان کے روپ میں پیچانو نور شاہ پرکھ پیچانو یاد آئیں سو ہی پیر کر جان پیچانو جنہ بار ہی کلا سو شاہ لکھ آئے آجی خدا کے نور کو انسانی لیواز کے اندر اس کے مظہر کو پیچانو یاد آہی سو ہی پیر کری جانو اور اس کو تم پیر کر کے سمجھو کہ جس نے اپنی بارہ ہی کلا سے میں وہ سمجھا گا آپ کو شاہ لکھا یعنی مولا کے نور کو انسانی لبات کے اندر اس کی معرفت کرو لیکن پیر کو بھی مانو جس جس پیر نے اپنی بارہ کلا سے تم کو حاضر امام بتایا پیر کی بارہ کلا کلا کہتے ہیں قوت کو کلا کہتے ہیں ایکٹیوٹیز کو کلا کہتے ہیں فنکشن کو کلا آرٹ کو بھی کہتے ہیں کلا کے بہت سے یوز ہیں ہماری جنانوں کے اندر بار کلا سوری سور کلا سو چندر بارہ کلا ہیں سورج کی سولہ چندر کی تو اس سے کچھ سورج چھوٹا نہیں ہو گیا اور سولہ کلا سے چاند کوئی بڑا نہیں ہو گیا کلا کا مطلب فنکشن ان فنکشن کے اندر بہت سی چیزیں ہیں آج بات دیٹیلز کے ساتھ یہ کلا تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بلیک بورڈ کے اوپر لکھ کے چیزیں بتا دوں حقیقت میں آج کا سبجیکٹ کلا سروم میں ہونا چاہیے کہ میرے پاس چوک ہوئے اور بلیک بورڈ ہوئے تاکہ میں اس کا بتا سکو خاک کر بھی چندر کی سولان کلا سورج کی مالا کلا یہ جو بارا کلا ہیں اس کا مطلب بارا طاقت ہیں بارا طریقے سے اس کے فائد بارا طریقے سے اس کی ایکٹیویٹی کا ہمیں یوز ملے اور چندر کی سولان کلا ہے چندر کو ہم سولان طریقے سے یوز کرتے ہیں پھر اور گنانوں کی اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ پیر کی جو سولان کلا ہیں ان میں سے چار کلا جماعت کی اندر ہیں جماعت کو چار کلا دی گئیں وہ چار کلا یہ ہیں ایک تو گناہ بخشنے کی طاقت جماعت کی اندر ہے جو پیر کی طاقت بھی ہے امام کی تو ہے دوسرا حضر امام اور یہ بھی پیر کی طاقت میں سے آتا ہے پیر کی فنکشن میں سے آتا ہے تیسرا علم دینا جو پیر کا کام ہے وہ بھی جماعت کے اندر رکھ دیا گیا کیونکہ شاہ تو ہر وقت دنیا بھانے حاضر نہیں ہوتے تو جماعت کی فنکشن کے اندر ایک کڑا یہ بھی ہے کہ وہ دھرم گنان دے لے امام کے فرمان اگر ہم پڑھتے ہیں آج کل ہوا کیا ہے کہ جماعت کے اندر جماعت وں خبر نہ رہی تو جماعت کی ایک کڑا ہے گنہ مواف کرنا دوسری کڑا ہے کہ اس کو امام کے گھر کی برکت دینا اور تیسری کڑا یہ ہے کہ اس کو علم دیا جائے اور چوتھی کڑا یہ ہے کہ اس کو عبادت سکھ جائے علم دینا اور چیز ہے عبادت سکھانا دوسری چیز ہے تو یہ چار سڑا جماعت کے اندر ہیں گت جماعت گناہ مواف کرتی ہے پھر یہ جنان کے اندر پہ عسن قبیل نے اندر تکھاڑے میں لکھا ہے کہ جماعت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ ایک تل جتنا ایک تل کتنا چھوٹا ہوتا ہے تو بولتے تو ایک تل جتنا اگر دھرم ہوئے اور ہاتھی جتنا بڑا گناہ ہوئے تو اس ایک تل کو قبول کر ہاتھی جتنے بڑے گناہ کو معاف کرنے کی تاکت جماعت میں ہے تل دھرم ہستی پا ہستی کہتے ہیں ہاتھی تو ایک تل اور ہاتھی اس کی کچھ ریشو نکل ہی نہیں سکتی مگر تو بھی ایک تل کی کریڈٹ اور ایک ہاتھی جتنے وزن کی دیبیت ہوئے تو جماعت کہتی ہے مولا تو یہ معاف کر دے تو مولا معاف کر دیتا ہے یہ چار کڑا جماعت کے اندر ہیں اور باقی کی بارہ کڑا یعنی ہے تو سولہ کی سولہ کڑا ان کے پاس وہ کڑا کا ذکر کسی دن انشاء اللہ میں تون آنگا کہ امام کی بارہ کڑا کون سی ہیں پیر کی سولہ کڑا کون سی ہیں تو یہاں پیر فرماتے ہیں کہ نور شاہ پچھانو نور شاہ پرخ پچھانو یارا آہیں سوہی پیر کری جانو جنہ بارے ہی کلاسوں دس پاس کا یہ جنان ہے جو گریہ ابھی چیلا پاس اس کا بولتا ہوں کروڑیوں یارا پنج ست نو بارے آہیں آنا تہی شاہ تارو آئیں بھائی سو ساہ بھ تیر گتی ہیں شاہ بھلے آیا جی کروڑیوں یارا پنج ست نو بار اب یہ ہمارے اسماعیلی تاریخے کی ایک ایسی چیز ہے جس میں دنیا والے تو کیا ہم خود اسماعیلی چکر کھا جاتے ہیں اور سے ہم کہہ دیتے ہیں it's non islamic تو islamic کیا ہے ڈاڑی رکھ نا ہمارے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو آج جن کو اسماعیلی طریقے مذہب کا کچھ پتہ نہیں وہ ظاہر کی چیزوں کی اندر پڑ گئے ہیں non islamic مکر مسلمانوں کو اگر کوئی چیز کا پتہ نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم چھوڑ دیں مسلمانوں کو تو Nederland کا پتہ نہیں تو کیا امام چھوڑ دیں مسلمانوں کو معرفت کا پتہ نہیں conjun خیال کا پتہ نہیں چھوڑ دیں مسلمانوں کو خدا کا پتہ نہیں چھوڑ ان کو تو کچھ پتہ نہیں مولم Ursus مجھ سا وآلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کے بعد دوسرے اماموں نے ہم کو اس زمانے سے جو مذہب سکھایا وہ مذہب یہ ہے یہ جو آج ہم پاس رہے ہیں یہی مذہب رسول اللہ کے زمانے میں تھا ہاں تھوڑا پھر پھرک ضرور ہو گیا پھر پھرک یہ ہوا ہے کہ ہمارے رہنی کرنی بدل گئی زمانے کے حساب سے کپڑے اچھے ہوگئے کارپٹ آگئے نبی کے زمانے کے اندر دھور مٹی تھی مسجد کے اندر چکایاں بھی نہیں تھی مٹی کے برطن میں کھاتے تھے خادی کے یا چمڑے کے کپڑے پہنتے تھے پاؤں میں بوٹ نہیں ہوتے تھے خجور کی پتیوں کے چمپل بنا کے پہنتے تھے خجوریں کھایا کرتے تھے اور جماعت کھانے کے اندر یعنی جماعت کھانا وہ زمانے میں جماعت کھانے کے نام سے نہیں تھا لیکن ایک کوٹھڑی کو سپیشل رکھا گیا تھا کہ جہاں جا کے وہ بیت الخیال کی عبادت کرتے تھے اور رسول اکرم خود مٹی کے چھوٹے چھوٹے بات سن لے کے اس وقت یہ چائنہ نہیں تھا تو نبی کریم نیاز نکالا کرتے تھے گھٹ پاک نکالتے تھے اس طرح ہماری طرح گھٹ پاک نہیں نکالتے تھے کیوں؟ کہ وہ مرشد اول ہے وہ تو مالک ہے انگلی ڈال دے ہوئے تو نیاز بن جاتی تھی اور یہ ہے حدیثوں کی اندر ریپورٹ مگر لوگوں کو پتا نہیں کہ رسول اکرم صبح جب ناماز پڑھ کے تھوڑی لوگوں سے باتیں کر کے کبھی منع جاتا تھا تو آواز کر دیتے تھے آپ جب باہر نکالتے تھے تو ایک لائن لگی ہوتی تھی مدینہ کی مسجد نبوی کے بعد بہت سے لوگ اپنے برطنوں میں کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا کسی کا مچہ کسی کا گلاس پانی سے بھر کے وہ لوگ کھڑے رہتے تھے رسول اکرم مسجد کے باہر نکل کے ان سب کے اندر اپنا ہاف ڈالتے رہتے تھے انگلیاں ڈالتے یہ انگلیاں ڈالنے سے اس پانی کو پاک سمجھا جاتا تھا یہی تو نیاز ہے اور پھر مائیں اپنے بچوں کو یہ پانی پیلاتی تھی اور اس میں سے ایک ایک بوند آنکھوں کو لگاتی تھی کئی تھوڑا سفر کے اوپر ڈالتی تھی اپنے گھروں کی اندر چھانٹا دیتی تھی حدیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں نبی کریم کے زمانے کے اندر سکریت ہوتی تھی وہ سکریت اس طرح ہم کھیر کھن امرت بوجر نہیں بناتے تھے کیونکہ وہاں گیوں ملتا ہی نہیں گیوں کی پیلش نہیں ہوتی تھی باہر سے آتا تھا تو نبی کریم خجور لیتے تھے جو سستی اور ایولیبل ہے اور کبھی کبھی باہر سے کوئی آدمی کشمش لے آتا تھا تو اس دراکش کو اپنے ہاتھوں سے نبی کریم ایسا مسل کے اس کا ایک سیرے کی طرح بنا جالتے تھے اور تھوڑا تھوڑا وہ دیتے تھے کھجور دیا کرتے تھے یہ جھرا تھا یہ سکریت تھی تو دنداروں وہ سمانے سے ہمارا مذہب چلا آتا ہے نہیں اس سے بھی پہلے ہم نے ہم نے پیلوں سے سکھا اور قرآن شریف میں ہے کہ اسلام ابھی شروع نہیں ہوا محمد سے اسلام شروع نہیں ہوا ہر نبی کا دین اسلام تھا ہر نبی کا جتنے بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے وہ سب کا دین اسلام تھا ان کے زمانے میں نام بھلے جزا جزا تھے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ خدا کا دین تھا اور وہ سب مسلمان تھے تو نبی کے پہلے جتنے بھی نبی ہوئے تو ان کا دین تو اسلام تھا پھر اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ ایسے کوئی ہی کنٹری اور نیشن باقی نہیں کہ جس کے اندر میں نے اپنے نبی نہیں بھیجے تو کبھی خدا یہ کہتا ہے کہ ہر کنٹری اور ہر نیشن میں پاسٹ کے اندر میں نے اپنے نبی بھیجے تو ہندوستان کا کوئی ملک ہے کے نہیں ہندوستان بھی ایک کنٹری ہے نا تو ہندوستان میں بھی ایک نیشن ہے نا آج نہیں پہلے بھی تھی تو اگر وہ قوم بھی ہے اور وہ ملک بھی ہے تو خدا کے فربان سے ہندوستان کی اندر بھی نبی تو گئے ہوئیں گے نا پاکستان میں ہندوستان میں برما میں چائنہ میں افریقہ میں ہر زمانے کے اندر ہر جگہ ایک ایسا بھی زمانہ تھا لاکھوں برس پہلے کہ امریکہ لوگوں کو پتا نہیں تھا ادھر مگر امریکہ کی اندر بھی لوگ بستے تھے تو آج سے لاکھ پچاس ہزار سال پہلے امریکہ کی اندر بھی ارجنتینہ کی اندر یا سٹیٹس کی اندر یا کینیدہ کی اندر کدر نبی تو آئے ہوں گے نا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ساری دنیا کے اندر آئے تو کبھی ہندوستان کی اندر نبی آئے ہوں گے تو ان نبیوں کا نام بتاؤ ان نبیوں کا نام آج تک ہندوستان کی قوم ایسے امک ویقتیوں پرسنیلیٹیز کو اپنی ڈیویٹی کے طور پہ مانتی ہیں کہ جسے کہ مولانا رام ہے مولانا کرشنا ہے میں ان کو مولانا کہتا ہوں حضرت کہتا ہوں کیونکہ وہ خدا کے نور میں سے تھے اس طرح سے ان زمانے کی اندر اگر نبی تھے تو نبیوں کو ماننے والے مومن بھی تھے تو پیر نے یہ فرمایا پہلے ستجگ میں جت کو لگ بگ چالیس ہزار سال ہو گئے چالیس لاکھ سال ہو گئے ہیں میں بہت زیادہ لمبے طور پہ نہیں جاتا یہ کل جگ ہے جس میں آج ہم رہی ہیں یہ کل جگ کی جو پیریڈ ہے وہ چار لاکھ باتیس ہزار برس کا ہے 432,000 years کا کل جگ ہے اور ہم ابھی تک لگ بگ 7,000 years ہی پاس کر کے آئے ہیں 425,000 years کل جگ کے باقی ہیں اس کے بعد یہ دنیا ختم ہوگی ہم خالی سات ہزار برس اس میں آئے ہیں یہ کل جگ سے پہلے جو دعا پر جگ تھا اس کی جو لمبائی تھی وہ 8,400,000 برس تھی 864,000 years دعا پر جگ لمبا تھا اور اس کے پہلے جو تریتا جگ تھا وہ 12,000,000 اور 96,000 برس لمبا تھا 12,000,000 means 1.296 million years اور جو پہلا جگ تھا جس کو ہم ست جگ کہتے ہیں تو وہ بہت ہی لمبا تھا بہت کتنا لمبا 1.728,000,000 years 17,28,000 برس لمبا تھا تو ابھی سب کی جو کیلکولیشن کرو تو 43,200,000 مرس ہوتے ہیں 4.32,000,000 years total بنتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے ستجوب کے اندر جتنے مومن ہوئے وہ مومن ٹوٹلی پندھرہ کروڑ تھے ایک کروڑ ہنڈرڈ لاکھ کا ہوتا ہے کروڑ کا مطلب 10,000,000 تو 17,28,000 برس کے اندر مومن کتنے ہوئے پندھرہ کروڑ پندھرہ کروڑ کا مطلب 150,000,000 یہ جو پندھرہ کروڑ تھے اس کی اندر ون تھرڈ جو تھے وہ بہت اچھے پکے مومن تھے جب وہ گزر گئے تو خدا نے ان کو نجات دی لیکن ون تھرڈ جو تھے وہ دھچو پچھو تھے تو خدا نے فرمایا اچھا تمہا ریپیچ کرو باقی جو تھرڈ ون تھرڈ تھے وہ تو ڈامہ ڈول نہیں تھے وہ تو بالکل پکے دشمن تھے بے ایمان تھے یا نافرمان تھے تو ان کو خدا تعالیٰ نے گھور اندھار میں رکھ دیا گھور اندھار کہتے ہیں ڈیٹینشن میں ان کی نجات میں اوگتیا کر دیا تو پندھرہ کروڑ کے یہ ون تھرڈ ون تھرڈ کا حساب کرے تو پانچ کروڑ مومن تھے کہ جو پاس ہو گئے تو یہاں جو پاس کی بات کرتے ہیں تیسا دربین یہ وہ پانچ کروڑ بیجیت رہتا جنگ کی اندر سات کروڑ ہوئے میں وہ آپ ڈیٹیل آپ کو ارثمیٹک کی کوئیشن نہیں بتا رہا دوسرے تریتا جنگ کے اندر سات کروڑ اسی طرح سے ہوئے ون تھرڈ ون تھرڈ اور تریجے گھوپڑ جنگ کے اندر نو کروڑ ہوئے اور کل جنگ جب بیٹھا تو پیس ہزر دین کے زمانے تک لگ بگ چونسٹ سو چھے ہزار چار سو پچاس ایک بھرت لگ بگ ہوئے تو اس درمیان میں ساڑھے چھے ہزار برس کے اندر چھتریس کروڑ مومن تھے چھتریس کروڑ یعنی تری ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ملین ساڑھے چھے برس کے اندر تری ہنڈر سکسٹی ملین مومن ہوئے اور کن مومنوں کے اندر خالی بارہ کروڑ تھے ون تھرڈ جو پاس ہو گئے جن کا ایمان مضبوط تھا دسلم وغیرہ دیتے تھے ایمان کی فرق تو پانچ ساک بارہ اور چوبیس تھرٹی تھری ہوتا ہے تیتیس کروڑ دیوتا یہ ہے تیتیس کروڑ دیوتا یہ دیوتا وہ ہندووں کے دیوی دیوتا نہیں دیوتا سنسکرپ طبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب پاک روحیں دیوتا کا مطلب پاک روحیں اور یہ سب مومنین گزر گئے روحانیہ بن گئے جبھی وزیر محمد رحمو گوادر والے گزر گئے تو امام سلطان محمد شاہ فرمایا وزیر رحمو دس ہزار آدمیوں کو تار گیا یعنی اس کی روحانی کتنی بڑی ہوگی اسی طرح سے علی شاہ ماباب نے وزیر اسماعیل گانگ جی کے لیے تو یہی فرمان کیا کہ دس ہزار جیموں کو تار گیا اور اس کو پیر کے درجہ دیا پھر سبزنی کے لیے بھی فرمایا کہ ہزاروں آدمیوں کو اس نے اسماعیلی مذہب کا حقیقت کا رستہ بتایا تو دنیا کی اندر ایسی ایسی وقتیاں ہوتی رہتی ہیں ایسے لوگ آتے رہتے ہیں کہ جب وہ گزر جاتے ہیں تو زمانے کے اندر ان کی لائف کے درمیان لوگوں کو جو فائدے پہنچتے ہیں ان سے ان فائدوں کی وجہ سے خدا ان کی روحوں کو بلند درجے دیتا ہے یہ چیز قرآن شریف میں بھی ہے جیسے کہ اللہ فرمایا جو شہید ہیں خدا کے رستے کے اندر جنہوں نے اپنی زندگیاں خرج کی لازم نہیں ہے کہ للائی میں جا کے مارے جائیں اسی کو شہید کہتے ہیں نہیں دندہ رو خدا کے رستے میں زندگی خرج کرتے ہیں ساری زندگی کسی نہ کسی تاریخے سے انہوں نے خدا کی خدائی کو اور مذہب کو اور ایمان کو بلند رکھا وہ جب ہی گزر جاتے ہیں تو وہ خدا کے دربار میں شہادت کا درجہ پاتے ہیں اللہ فرماتا ہے شہید زندہ رہتے ہیں عمرے ہوئے مت کہو ان کو مطلب کہ ان کی روحیں ہیں ان کی روحانیاں ہیں اور یہی وہ روحانیاں ہیں کہ جو اپنے اپنے زمانے کے حساب سے جس مذہب پر چلتے ہیں نا تو اس مذہب میں موت کے بعد بھی یہ روحانیاں آتی جاتی ہیں آپ ادھر جماعت خانے میں بائشے ہو آپ کو شاید نظر نہ آتا ہو کہ اس جماعت خانے کی اندر بہت سی روحانیاں ہیں آپ جتنے ہو اس سے تین گناہ زیادہ روحانیاں ہیں وہ روحانیاں ادھر آتی ہیں نیاز پیتی ہیں واضح سنتی ہیں فرمن سنتی ہیں خوش ہوتی ہیں اور آپ کے لئے دعائیں کرتی ہیں مولا کے درمیان اور آپ کے درمیان وہ ایک لنک بن جاتے ہیں خدا کے دربار میں آپ کے لئے بھلایاں مانگتی ہیں یہ روحانیاں زمانے میں ہر مذہب کے لوگوں کی اندر آتی ہیں ان کے لوگ جب ہی گزر جاتے ہیں تو ان کے اچھے لوگ جو اعلیٰ درجے کے مومن آبید پرہزگار ہوتے ہیں ہندووں میں اچھے لوگ بھی ہیں کرسٹینوں میں اچھے لوگ ہیں پارسیوں میں اچھے نیک لوگ ہیں ہر قوم ہر مذہب ہر ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو خدا سے پیان رکھنے والے ہیں نیک ہوتے ہیں بدیاں برایاں نہیں کرتے دوسروں کی مدد کرتے ہیں دوسروں کے لئے دکھ اٹھاتے ہیں دوسروں کو رکھتا دکھاتے ہیں دوسروں کے لئے بھلائی کے کام کرتے ہیں جب یہ گزر جاتے ہیں تو خدا ان کو درجے دیتا ہے اور یہ روحانیاں اپنے اپنے ایمان کے حساب سے مذہبی جگہوں کی وزید کرتی ہیں تو پیر نے فرمایا یہ روحانیاں جن کو ہم فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں کیوں کہ انہی روحانیوں میں سے بلند درجے لے کے پھر فرشتے بن جاتے ہیں دیتا کا مطلب فرشتے دیتا کا مطلب پاک روحیں ایک لڑکا درسلان کی اندر کسی ایکسیڈنٹ میں گزر گیا درسلان سکول کی اندر وہ کچھ کام کرتے کرتے اس کو باری لگ گئے بیچارہ گر گیا تھوڑے ٹائم کے بعد گزر گیا بہت اچھا لڑکا تھا والنٹیر تھا جماعت کا کام کرتا تھا بڑھے بڑھوں کی صدمت بھی کرتا تھا مولا کے حضور کی اندر اسماعیلی آسوسییشن نے اس کے متعلق عریضہ لکھا امام سلطان محمد شاہ نے تعلقہ بھی جا کہ وہ جنت میں فرشتہ بن گیا ہے وہ تاریخہ مہینے دو مہینے تک نوٹس بورڈ کے اوپر پڑا رہا تھا جنت میں فرشتہ بن گیا ہے تو دنیا کی اندر ایسی نیک روحیں بھی ہیں کہ جب وہ گزر جاتی ہیں تو خدا ان کو جنت کے اندر یا اوپر جو عالمِ عروا ہے بڑے درجے دیتا ہے تو جب ہی بھی ہم تیتیس کروڑ دیوتا کی بات کرتے ہیں تو یہ ہندووں کی یہ گنیش کی مورتی اور دوسری مورتیوں کا خیال مت لاؤ یہ دیوتا یعنی روحانیاں ہیں فرشتے ہیں تو پھر صدر دن فرمایا ہے کہ کروڑیوں پانچ سب نو بارے انت ہی شاہ تارے اور ابھی پھر صدر دن کے بعد لے کہ پھر حسن قبیل دن کو یہ ور ملا کہ قیامت تک انمت کروڑ مومن ہوں گے پھر کہتے ہیں ان سب کو تارنے والا نجات دینے والا چھٹکارہ دینے والا خود مولا بھاپا ہے بھائی سو صاحبت پیر گتییں شاہ بھلے پائو اے مومنوں ایسے مولا کو پیر نے پایا اور گتیوں نے پایا یہ پہلا چوگڑیا ہوا ابھی دوسرا چوگڑیا میں صرف ایک اوپر کا اور نیچے کا ایک بات سناتا ہوں پارنک لنکی نارائن دیرم دیش شاتو دان رچیو آشا جی مولا کا نام ہے ایک مولا سچو تم علک نرینجن تم آنکھ سے نظر نہیں آتا یہ نور کی بات ہے ہم حضر ایمان کو دیکھتے ہیں لیکن حضر ایمان کی نور کو ہم نہیں دیکھتے ہیں ہماری آنکھ میں یہ طاقت نہیں اس لئے وہ نرینجن ہے اے مولا تم سچا ہے حق ہے سچا خدا کا نام ہے اس کو عربی زبان میں حق کہتے ہیں اور حق خدا تعالیٰ کے قرآن شریف کے ناموں میں سے الحق اس کا نام ہے دیکھو ایک بہت اچھا نام ہے جس کے اندر خدا کے کچھ ایکٹریبیوٹس کا پھر شمس میں ذکر کیا ہے سکول میں سیکھا جاتا ہے حق تُو پاک تُو بادشاہ مہربان بھی عوی تُو ہی تُو حق پاک پاک کہتے ہیں قدوس کو سبحان کا مطلب ہے جس میں کوئی عیب نہ ہوئے قدوس کا مطلب پاک پوستر حق تُو پاک تُو بادشاہ ہے خدا کے ناموں میں ایک نام ہے السلطان اور حقیقت میں وہی بادشاہ ہے سلطان ہے مہربان رحمان کا مطلب مہربان رحیم کا مطلب دیا کرنے والا حق تُو پاک تُو بادشاہ مہربان بھی علی تُو ہی تُو علی بھی خدا کے ناموں میں ہے اور علی کا مطلب ہے سب سے اونچہ آلہ رب تُو رحمان تُو یا علی اول آخر قابی تُو ہی تُو تو خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الحق بھی کہتے ہیں آشا جی سچو تُو تُو سچا ہے حق ہے الگ آنکھ سے جو نہیں دکھے جس کی ہم وکھان پوری طرح نہ کر سکے اس کو الگ نرنجن کہا الگ کا مطلب کہ جو ان کمپریہنڈی ہوئے ہم جس کو کمپریہنڈ نہ کر سکیں الگ نرنجن اگم اگوچر اگم یعنی پہلے سے ہر چیز جاننے والا الخبیر خدا کے ناموں میں سے ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا اگم اگوچر وہ سب کچھ جانتا ہے علیم الخبیر یہ خدا کے ناموں میں سے ہے تو فرمایا سن کالے سوامی تُو رمت رمیو جب یہ سرشتی یہ خلقت پیدا نہیں ہوئی تھی یا مولا اس وقت تم نے یہ ساری سرشتی یہ کریشن کرنے کے لئے تم نے پلان بنایا اس کا چلا پاتھ ہے آشا جی کروڑیوں پنجے ست نو بارے انت ہی آشا تالی ہے یا مولا جیسے اوپر پہلے پاچ میں آیا چھلے پاچ محبنان کی اندر آیا کہ پنج ست نو کروڑ جو زمانے کی اندر مومن ہو گئے ان سب کو تنہی نے تارہا ہے سریع اسلام شاہ جو نام بھنائے ہو اور اسلام شاہ کا نام بھنائے یہ چلا پاس نہیں چلا پاس یہ ہے پیر جیو بھنے بارے گھر سچو الک ارادو آہیں آپ پرساد پرساد کریوں پیر جیو بھنے بارے گھر یہ صدر دین کے ٹائٹلز میں ایک ٹائٹل ہے بار گھر بار کروڑوں کو تارنے والا تو فرمایا ہے کہ الک آرادو اے مومنوں اس خدا کو کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے تو اس کی عبادت کرو حضر امام کا ایک فرمان ہے کہ تم یونیورس کا خیال کرو تو خدا اس کے ان چاہے دو ہزار یونیورس کا خیال کرو خدا اس سے بھی موچہ ہے اس کو کہتے ہیں الک کہ ہم خدا کی کمپلیٹ حالت کو سمجھ نہیں سکتے تو اس الک کو تم آرادو یعنی اس کی عبادت کرو آپ پیر سادے پیر ساد کرے ہو خدا اللہ کے پاس عرض کی ہے کہ وہ خود اپنی رحمت سے تمہارے اوپر رحمت کرے گا کیترہ ہے جیواری گرو سوہ دیو سی چن آرے تیسرا ختم ہوا جی رہ بھائی اے مومنوں میرے بھائیوں نمو یعنی سجدہ کرو سلام کرو جھک جاؤ تیشہ نور کے اس مولا کے نور کو تم جھک جاؤ یعنی نور کی عبادت سکھائی ہے اس نور کو سجدہ کرو اس نور کے سامنے جھک جاؤ کہ جو تیری کان چطر بوی جو حضرت ہے کان ہے کان کہتے ہیں مدد کرنے والے کو اگرچہ کان کرشن کے لقب میں سے ہے لیکن سمسکرط کے اندر لفظوں کے اندر لوگوں کے جو نام ہوتے ہیں ان ناموں کا مطلب بھی ہوتا ہے نا تو کان کا مطلب مدد کرنے والا چطور کہتے ہیں بہوت حشیاء چلا اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا یہ جو مکر کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ خدا ان سے بھی زیادہ مکر جانتا ہے تمام مکریوں میں سے اللہ مکر کرتا ہے لیکن اچھا مکر کرتا ہے کسی کو دکھ دینے اور روٹنے کے لئے نہیں چطور کہتے ہیں جو بڑا چالاک ہوئے خدا سے زیادہ چالاک کوئی نہیں ہے بوجھ عقل والا جس کو ہم عربی زبان کے اندر علیم کہتے ہیں سب کچھ جانے لے گا موجھ نے والا یہ خدا کے اقریب اس میں سے ہے کہ اے نو اس نور کو تو یاد کرو اس کی پوچھا کرو اس کے سامنے جھک جاؤ اس کو سجدہ کرو کہ جو تمہاری مدد کرنے والا سب سے بڑا صاحب بہت خوشیار چالات اور سب سے زیادہ سمجھ دار ہے ہاں یہ جیونے جو شاہ علی داتار تمہاری لائف کا جو مالک جو ہے وہ علی داتار ہے داتار کہتے ہیں بکشیشیں دینے والا چلا پاتھ ہے دیرے بھائی بھنا رہے پی صدر دین سچے شاہ نور شاہ دیوالی پی صدر دین تم کو یہ باتیں سکھا رہا ہے کہ تم جو ہو مولا کی نورانی واری ہو تم مولا کی نورانی گارڈن ہو اور اس کو پانی دینے والا گرسو دیو سی چنہار اس کو پانی دینے والا پی صدر دین ہے چوتھا چوگڑیا ہے جیرے بھائی قائم آیا شاہ جیئے انا تا اے ردھائیوں یار چودی سے چاندرون ہوا جیرے بھائی گینا نا امیر سپیر بنا وے صدر دین یار ہی سمسار سنڑو اے بھائیو سمسار سنڑو یہ جو دنیا ہے یہ سنن سنن کہتے ہیں جس میں کوئی لائف نہ ہوئے اویار ہوئے سنسان ہوئے پانچ بچوگڑیا جو ہم عام طور پر بولتے ہیں اور ہر جیوان خانی کی اندر ہر جیوان کو بولتے ہیں بھائی تینی ویرے جیوان می دوں آسو پونیوں جیو جیو جی من جی من چندئیوں یار گھر رکھیا جی ودھار آئیوں جگ سے جگ میرے جی میرے سنسان میں نے ان چوگڑیوں کے ساتھ راڈ بولا لیکن اس کا بہت میسار آگیا یار گیرے جی می دوں آسو پونیوں جی 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 مان جی مان چندئیوں یار نور شاہ جگ تین میں ورسی ہو بھر سو جل تھال جل تھال می آر لو یار شاہ جاتی داری سری ور جوگ جگ جش موم مومنے جنی لدھڑوی بھر سچے شاہ جاتی داری سور جوگ جوگ جش مومنے جنی لدھڑوی بھر اے مومنہ اے دوستو شاہ کا دیدار کرنے والے مولا کی معرفت رکھنے والے ہر زمانے کی اندر اس کے مومن ہیں اور یہ بھید ان کو ملتا ہے کہ جو مولا کے سچے عاشق ہیں جنہوں نے اس کو دھونڈنے کی کوشش کی ان کو یہ ملتا ہے تو دن دارو یہ پانچ چوگ یہ یہاں پورے ہوئے آپ کا بہت تائم لیا شکریہ سکھی آباد رہو مولا دین میں دنیا میں آپ کی چرتی کرے برکتیں دے سکھی آباد رکھے مشکلیں دور کرے بلائیں آفتیں دور رکھے مولا اپنی گود میں اپنی چھتر چھائیاں میں رکھے دستان سکریت میں پورا رکھے جملے جماعتوں میں سکھ شمت اتفاق محبت دے مولا آپ کی مال جان میں آل اولاد میں برکت دعا بندلی قبول کریں زہر بات زہر نصیب کریں آفتیں